بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے تو آج تو میں کچھ کوکنگ نہیں کر رہی ہوں جھٹ پٹ سے میں آج آپ کو کچھ بتانے والی ہوں تو میں بنا رہی تھی بریانی تو میں نے سوچا کہ میں دھنیا پودینہ صاف کر رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کیسے سیف کرتے ہیں اور یہ بہت دن تک آپ کا چل جاتا ہے تو آرام سے آج کل بہت دھنیا اور پودینہ مہنگا ہوا ہے تو یہ تقریباً چالیس چالیس روپے کی گڑی آج ہمیں ملی ہے تو آج ہم اس کو رکھنے والے ہیں سیف کر کے میں ہمیشہ رکھ لیتی ہوں اور یہ آرام سے کافی دن تک میرا چل جاتا ہے تو میں نے سوچا آج میں اپنے بھی ورسے بھی بتاتی ہوں کہ کیسے ہم اس کو سیف کرتے ہیں تو دھنیا اور پودینہ کو آپ خوش کر لیں اچھا سا اور اس کو ایسے اس کے پتے ہم توڑ لیں گے اگر دھنیا بڑی ہیں دھنیا کی تو اس کو آگے سے توڑ لیں آپ اور تھوڑی سی ایسے ہی پودینہ کی دنڈیوں کو بھی توڑ لیں اور اس طرح سے ان کو صاف کر کے بلکل خوش کر کے ان میں کوئی نمی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہم نے ان کو صاف کر لیا ہے تو بریانی میں بنا رہی تھی میں نے سوچا چلے میں آپ سیف کر کے رکھ لائی ہوں دھنیا پودینہ اور ملچیں تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتی ہوں آپ اس کو رکھیں گے تو یہ کافی دن تک آپ بھی بلکل صحیح رہیں گی ملچیں بھی تو دیکھیں ملچوں کو بھی بلکل خوش کر کے رکھنا ہے ان میں پانی کی نمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے چاہے تو آپ ایسے ہی رکھ لیں بعد میں ان کو دھوکے استعمال کر لیں اور چاہے تو دھوکر خوش کر کے رکھ لیں تو جیسے آپ کی مرضی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے سارا صاف کر لیا ہے دھنیا اور یہ پودینہ اور یہ ہری ملچیں تو میں اب ان کو کیسے سیف کرنے والی ہوں یہ ہمارے پاس ہے ٹیشو رول اور ٹیشو رول سے میں نے لے لیا ہے کچھ ٹیشو تھوڑا سا آپ ٹیشو اس میں سے لے لیں اور اس کے اندر ہم فولڈ کر کے رکھنے والے ہیں تو اچھا سا فولڈ کریں گے ڈبل میں کر لیں آپ اگر موٹا سا ٹیشو ہے تو آپ سنگل میں بھی کر سکتے ہیں تو ایسے میں نے اس کو ڈبل کیا اور اس کے اندر میں کروں گی پہلے ہرہ دھنیا شامل ہرہ دھنیا اس کے اندر میں فولڈ کروں گی اچھا سا فول کر دیں تاکہ بلکل بھی یہ باہر اس کو نظر نہیں آنا چاہیے اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے ہم بلکل اس کا رول بنا دیں گے تو جیسے کہ آپ رول پناٹا کھاتے ہیں تو اس طرح کا بنا دیجئے اس کو ایسے کریں اور دوسری طرف سے فول کریں تو اس کو کسی ایر ٹائٹ ڈبے میں آج ہم رکھنے والے ہیں اور یہ تقریباً آپ کا دس سے پندرہ دن تک چل جاتا ہے بیٹ میں اس کو چیک کر لیں اگر کوئی پتے تھیلے ہو لے ہیں تو ان کو نکال کر الگ کردیں ل یہ کافی دن تک کاف اپا چل جائے گا اتنا مہنگا ہو رہاک ہے اگر آپ زیادہ لے لیں تو آپ اس طرح سے سیف کر ٹھے بیٹ میں اس کو استعمال کرتا رہا ہے نکال دائی ہو استعمال کرنے ہو ہو کوئی پربر پتے ہوتا ہیں تو ان کو اٹھا کر الگ کر دیں تو ایسے میں نے پڑینہ کو بھی سیف کر دیا ہے اور اگر آپ میرے چینل وراغ تو میرے چینل 뜯ә ان jump with sauce شیئر ضرور کر دیا کریں یہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اگر کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ دیکھیں ایک اور ڈبہ میں نے لے لیا ہے اس میں جو میں نے ملچے صاف کی تھی ان کے ڈنڈیے میں نے بلکل الگ کر دی تھی اگر ہماری ملچے خراب ہوتی ہیں وہ تو صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ڈنڈیوں کی وجہ سے جلدی خراب ہوتی ہیں تو ڈنڈیے بلکل الگ کر لیں اور خوش کر کے ان کو ایسے ایٹ آئی ڈبے میں رکھیں استعمال کرنی ہو تو نکال لیں استعمال کریں پھر واپس فریج میں رکھ دیں ان کو ہمیں نیچے فریج میں ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے دعا بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ